موسیقی اسلام علیکم بناظرین دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولیپٹرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی ای اپروف گیٹیڈ کمیونٹی ایٹ شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آ راستہ ایلیکٹریسٹی اپکا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولیپٹرز ایل بی نگر اوپل ہیدربار چلنے والی تیم لفٹیں کار اور بائک پارکے کا ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس مسائیڈ ڈارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدربار ویس بینک میں دو فلسطینیوں نے قابض یہودی فوج پر کیا حملہ ایک فلسطینی شہید ایران کے ساتھ کشیدگی کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے اسماعیل حانیہ کا بیان کہا سہیونی صرف یرغمالیوں کوئی واپسی چاہتے ہیں مگر جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں یہودی گروپ کی شکل میں فلسطینی گاؤں پر کر رہے ہیں حملہ درجن و فلسطینی حملوں میں زخمی کئی شہید ہوئے یہودی فوج کی پشت پناہی حاصل راہل گاندی کی طبیعت ہوئی خراب مدیہ پردیش کے ستنا اور جھارکھن کے رانچی کا دورہ ہوا منسوخ کانگریس نے ملک کو کر دیا کھوکلا ملک کے نوجوان اس پارٹی کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے راجستان کے جالور میں انتقاب ریالی سے پی ام موڈی کا خطاب بی جے پی آئین کو بدلنے کی کر رہی ہے سازش 36 گھر میں پرینکا گاندھی نے پی ام موڈی پر دکھاوی کی سیاست کا لگایا الزام بی جے پی اور سنگھ کی وجہ سے سماٹ میں قوف و حراس کا ماحول ہندو توا کی آڑ میں مظالم اروچ پر اتر پردیش کے امروحہ میں مایہ وطی نے انتقاب ریالی سے کیا خطاب اور بی جے پی آرون کے جوال کے قتل کی کر رہی ہے سازش سورف بھردواج نے مرکزی حکومت پر لگایا سنگین الزامات سورکھیں آپ نے دیکھئے پیش خبروں کی تفصیل حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سالسوں کے ذریعے دسیوں اجلاسوں اور موصلات کے تباتلے کے باوجود سہیونی دشمن نے اب تک غازہ میں جنگ بندی پر اتفاق نہیں کیا ہے وہ صرف یرغمالیوں کی واپسی چاہتا ہے تاکہ وہ غازہ پر جنگ جاری رکھ سکیں اور ایسا نہیں ہوگا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ماس اور مضاحمت اسرائیلی فوج کی تیناتی کے حوالے سے نقشوں پر اتفاق کریں گویا یہ کہنا کہ ہم پٹی یا پٹی کے کسی حصے پر قبضے کو جائز قرار دے رہے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کی پٹی سے مکمل انقلہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ واقعات کی ذمہ داری اسرائیل کو لینی ہوگی کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دمشت میں ایرانی قونسل خانے پر بمباری کی تھی جس میں ایرانی پاسدران انقلاب کے کئی اہلکار شہید ہوئے تھے لہٰذا سب کو توقع تھی کہ ایران اس حملے پر خاموش نہیں رہ سکتا جو ان کی خود مختاری کے برحراست خلاف ورزی ہے دو فلسطینیوں کی جانب سے مغبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کو گولی مارنے اور چاکو مارنے کی کوشش کی گئی جس کا جواب فوجیوں نے برحراست فائرنگ سے دیا اسرائیلی فوج کے ریڈیو کا کہنا ہے کہ حملہ وروں میں سے ایک مارا گیا فوج کا کہنا ہے کہ علاقے میں ایک فلسطینی آئی ٹی ایف کے جوانوں پر چاکو سے حملہ کرنے کی کوشش کی جس کا جواب انہوں نے دیا اور اسے بے اثر کر دیا اسی دوران دوسرے فلسطینی نے فوجیوں پر فائرنگ شروع کر دی جس کا جواب برحراست فائرنگ سے دیا گیا اور اسے بھی بے اثر کیا گیا خبر رسائے دارے روائٹرز کے ایک کیمرے مین نے فلسطینی شہر حبرون کے قریب جائے وقوع پر ایک لاش دیکھی فلسطینی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تفسرہ اس پر نہیں کیا گیا غذا میں اسرائیل اور حماس کی جنگ سے پہلے ہی مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے واضح ہے کہ ظالم اسرائیلی فورسز آئے دن چھاپا مار کاربائی کر رہی ہے جس کے وعث کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں مقامی افراد کا کناہ ہے کہ بارہ اپریل کو مغربی کنارے کی گاؤں المغیر میں گھسنے والے یہودی آبادکاروں کی تعداد فلسطینی برادری پر ہونے والے کسی بھی چھاپے کے مقابلے میں زیادہ ہے اور ان کے پاس زیادہ ہتھیار تھے چند روز بعد بھی نظر آتش کیے گئے گھروں اور گاڑیوں پر حملے کا ثبوت موجود ہے جس کے بارے میں رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں اپنے دفعہ کے لیے بہت کم وسائل ہونے کی وجہ سے انہیں گاؤں پر اس طرح کے مزید حملوں کا خوف ہے عبداللطیف ابو آلیہ جن کے گھر پر حملہ ہوا حملہوروں کو پتھروں سے پسپا کرنے کی کوشش کی گئی ان کی چھت زخمی فلسطینیوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ ان میں سے ایک ان کے رشتدار جہاد ابو آلیہ کو گلی مار کر شہید کر دیا گیا امریک ریاست ٹیننسی میں ایک بلوک پارٹی کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم دو افراد ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے ہیں میفرس پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مجموعی طور پر آٹھ افراد ہلاک ہوئے جن میں سے دو موقع پہ ہی جانبھاک ہو گئے اس سے پہلے پولیس نے کہا تھا کہ سولہ لوگوں کو گلی ماری گئی تھی پولیس نے بتایا کہ زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے پولیس کا گناہ ہے کہ یہ ایک بلوک پارٹی تھی جو اجازت کے بغیر چل رہی تھی بلوک پارٹی میں تقریباً دو ہزار سے تین ہزار لوگ موجود تھے بلوک پارٹی میں جانباً ہے جو بلوک پارٹی میں موجود تھے جو امیرند رہا ہے کہ سولہ چیز HYٹا پارٹی میں تھی چیزی جاہو Folوی کریں باپر جانباً بمسکتر میگرے گیاً جو بلوک پارٹی میں تشویشناکه مجھا سے ایرانتنیتی میرے بلوک پارٹی میں ہماس کے ذریعہ انتظام وزارت سہت نے کہا ہے کہ غازہ کے پٹی میں جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 34,049 ہو گئی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کی دوران 37 فلسطینیوں کو شہید اور 68 کو زخمی کیا جس کے بعد 7 اکٹوبر 2030 کو اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 34,040 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 76,900 تک پہنچ گئی ہے غازہ کے جنوبی شہر رافہ میں ایک رہائشی امارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم دس فلسطینی شہید ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں چھ بچے بھی شامل ہیں اور امدادی کارکن اب بھی مل بے تلے دبے لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں فلسطین کی قبر رہسان ایجنسی وفا کے مطابق ہفتے کے روز اسرائیلی افواش نے وستی غازہ کی پٹی میں نصرات پناہ گزین کیمپ اور شمالی غازہ پٹی میں جبالیا پناہ گزین کیمپ پر بھنباری کی جس کے نتیجے میں کم از کم نو فلسطینی شہید اور دس ازائے زخمی ہو گئے فلسطینی حکام کا گناہ ہے کہ اسرائیلی فورسس نے مغبوزہ مغربی کنارے میں چھاپری کے دوران چودہ فلسطینی کو شہید کر ڈالا جبکہ ایک ایمبولنس ڈرائیور اس وقت ہلاک ہوا جب دو یہودی آبادکاروں کے ایک اور حملے میں زخمیوں کو لینے ہو گیا تھا اسرائیلی فورس نے جمعہ کی علیہ السوا فلسطینی شہر تکرام کے خریب نور شمس کے علاقے میں ایک طویل چھاپا مارا اور ہفتے کے روز بھی مسلح جنگجیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری بتایا گیا اتوار کے روز بھی یہاں حالات کافی خراب بتائے گئے اسرائیلی فورس کی گاڑیاں جمع ہوئیں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں جبکہ نور شمس کے اوپر کم از کم تین ڈرون گھومتے ہوئے دیکھے گئے جو انیس سو اور تالیس کی جنگ سے پناہ گزی اور ان کی اولادوں کو ریایش فرہم کرتا ہے تلکرام برگیٹ جو متعد فلسطینی گروپوں سے تعلق رکھنے والی افواج کو جمع کرتی ہے نے کہا ہے کہ اس کے جنگ جو نے ہفتے کے روز اسرائیلی فورسس ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا تھا گزشتہ جمعہ کی صبح اسرائیل کی طرف سے جنوبی ایران کی شہر اسفہان میں پاسدران انقلاب کے ایک فوجی اڈر پر کیے گئے حملے کے سٹلائٹ مناظر سامنے آئے ہیں جن میں حملے سے قبل اور اس کے بعد کے مناظر کو دکھایا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے کیے گئے خصوصی حملے کے بعد حملے کا حدف بننے والے مقام کے سٹلائٹ ایمیجز کو جمع کر کے متاثرہ مقام کی نشان دہی کی گئی یہ مقام تہران سے تین سو چالیس کلومیٹر جنوب میں اسفہان شہر میں کیا گیا نئی فوٹیش میں دکھایا گیا ہے کہ حملے نے روسی ساختہ اس تری ہنڈر ایر ڈیفنس سسٹم کے ایک اہم اور مقصوص حصے کو نشانہ بنایا نیو یارک ٹائمز کے مطابق تصاویر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آٹمی ایر بیس پر ہونے والے حملے نے اس تری ہنڈر سسٹم میں استعمال ہونے والے موونگ کور ریڈار کو نقصان پہنچایا ہوگا اس تناظر میں امریکی حکومت کے سابق تصویری تزدیع کار کروس برگرز نے وضاحت کی ہے کہ ریڈار عموماً کئی واہیکل گاریوں میں گھرا ہوتا ہے جن میں میزائل لے جانے والے چارٹ ٹرک بھی شامل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ حملے سے پہلے یہ میزائل ریڈار کے خریب لگائے گئے تھے لیکن حملے کے بعد انہیں جگہ سے ہٹا دیا گیا اور ان سے کوئی واضح نقصان نہیں ہوا روس اور یوکرین کے درمیان فیرنگ کا تبادلہ جاری بتایا گیا ہے روس نے یوکرین کے فوجی اور تمانائی کے بنیادی دھانچے اسلح کے ڈیپوس اور اس کے جنگی تیاروں کو مار گرانے کے کئی حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ یوکرین نے روسی توانائی کے بنیادی دھانچے فضائی دفاعی نظام اور گولہ بارود کے ڈیپوس پر حملے کیے ہیں روسی وزارت اتفاع نے اطلاع دی ہے کہ روسی فوج نے مشرقی یوکرین میں ڈونسٹک اور ڈنپرو جنوبی یوکرین میں قرصن اور دیگر سمتوں میں زیادہ سازگار پوزیشنوں پر خبزہ کر لیا یوکرینی فوج کے کئی حملوں کو پسپا کر دیا گیا اور یوکرین کے ہوابازی کے اندھن ڈیپو فوجی نقل و حمل کی تنصیبات اسلح کے ڈیپو اور دیگر اہداف کو نشانہ بنایا گیا کانگریس کے سابق قومی صدر اور رکن پارلیمان راہل گاندھی کی بگڑتی ہوئی سہت کی وجہ سے مدیہ پردیش کے ستنا اور جھارکھن میں رانچی کا ان کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے ان کی جگہ پارٹی کے قومی صدر ملکہ ارجن کھرگے ستنا جائیں گے کانگریس کی مدیہ پردیش یونٹ کے صدر نے ٹویٹر پر لکھا کہ راہل گاندھی قرابیہ سہت کی وجہ سے آج ستنا نہیں آسکتے ایسے میں انہوں نے کانگریس صدر ملکہ ارجن کھرگے سے ستنا جانے کی درخواست کی پارٹی کے ریاستی صدر پٹواری نے بتایا ہے کہ راہل گاندھی کے جل ہی ریاست میں پروگرام ہوں گے اور وہ عوام سے ملاقات بھی کریں گے بتا دیں کہ راہل گاندھی اتوار کو مدیہ پردیش کے ستنا میں کانگریس امیدوار کی حمایت میں جلزہ کرنے والے تھے راجستان کے جالور میں پی امودی نے ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یقینی بنانا میرا مشن ہے کہ ملک کے ہر گھر اور ہر کسان تک پانی پہنچے پچھلے پانچ سالوں میں گیارہ کروڑ سے زیادہ قاندانوں نے جل جیون مشن کے تحت فائدہ اٹھایا ہے بدقسمتی سے کانگریس کی حکومت راجستان میں بدنوانی کی اور اگر راجستان میں کانگریس کی حکومت نہ ہوتی تو ہم ہر گھر جل اسکیم کے تحت اپنے اہداف تک پہنچ جاتے کانگریس پارٹی اور ان کا کنبا دیش کو چلا سکتا ہے کیا ساتھیوں آج کانگریس پارٹی کی جو حالت ہوئی ہے اس کی گنہگار وہ خود ہے اب دیکھئے آپ کے ہاتھیں راجستان میں کانگریس کے ایک نیتا تکشن کے ان کو بھیجا کیا کبھی انہوں نے راجستان کے لیے ایک بھی بار راجستان کی بات کہی ہے نہیں کہی آپ نے بڑی ادارتہ پوروک بھارت کے بھرد پوروک پردان منتری منمونچی جی کے سمبان میں ان کو بھی راجستان سے راجزبہ میں بھیجا ٹھیک ہے وہ کافی سمیں بیمار رہے لیکن کیا کبھی راجستان میں ان کو پھر سے دیکھ کانگریس لیڈی اور پریانکہ گاندھی نے کبھی انکہ گاندھی نے اتوار کو بھارتی جندہ پارٹی پر ملک کے آئین کو تبدیل کرنے کی سازش کرنے کا الزام لگایا چھتیزگر کے کانکیر لوگ سبا حلقے کے تحت بلود زلے میں ایک انتقابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے پریانکہ گاندھی نے کہا ہے کہ جہاں بھی بیجے پی کے بہت سے لیڈر تقریر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چار سو سیٹے دو اور ہم آئین بدل دیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف تو یہ جھوٹے لیڈر اور ان کے کئی وزیر جگہ جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین بدلیں گے دوسری طرف پی امودی اور ان کے بڑے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم آئین کو تبدیل نہیں کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی امودی کی اجازت کے بغیر بیجے پی لیڈر اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک مکمل سازش ہے کیونکہ یہ پردھان منتری صرف ستہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پبلک کا ادھکار کہ جنتہ کا ادھکار کمزور ہو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھاگیداری اس دیش کے لوگ تنتر میں کمزور ہو جائے یہ چاہتے ہیں کہ آج جو آرکشن مل رہے ہیں یہ کمزور ہو جائے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دلتوں پچھڑوں آدھی واسیوں کو بچانے کے لیے جو کانون ان دیش اس دیش میں لاغو ہیں وہ کمزور ہو جائیں یہ ہے بھوشی جو آنے والا ہے اس کو گہرائی سے سمجھئے بہنوں اور بھائیوں آپ نے بہت دیکھ لیا ہے میرے کسان بھائی بیٹھے ہیں کتنا جوجو گے پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کتنا سا ہوگے جتنا سامان آپ کھیتی کے لیے استعمال کرتے ہو اس پہ جی ایس ٹی ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اس کو مہنگا کر ڈالا کھیتی سے روزگار ملتا تھا کھیتی سے آمدنی بنتی تھی کھیتی سے کسان مضبوط بنتا تھا آج کیا حالات ہیں آج حالات یہ ہیں کہ دیش بھر میں کھیتی سے کمائی ہونی بند ہو گئی ہے کون بیار کے کٹیار میں ایک عوامی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزر داخلہ مشراہ نے کہا ہے کہ پی امودی نے پریواروات کو ختم کرنے کا کام کیا ہے پی امودی نے ذات پات خوش آمد کو بھی ختم کیا اور ہر شہری کو بہتری کے لیے کام کیا آج لالو یادو اور کانگریس پارٹی نے بی جی پیو اور جی ڈی ایو کے خلاف الیکشن لڑا آپ سب کو یاد ہے کہ بیہار کو جنگل راکھ میں تبدیل کر دیا گیا تھا آج لالو یادو کانگریس پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں لالو یادو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی کانگریس پارٹی نے پسمندہ طبقات کی مخالفت کی تھی مودی جی نے دھارہ تین سو ستر کو سماپ کر دیا اور کسمیر کو ہمیشہ کے لیے بھارت کا عیسہ مودی جی نے نقصالواد کو سماپ کیا آتنکواد پر نکیل کسی ایک کانگریس کی سرکار تھی آئے دن آتنکوادی گھوچتا چے تھے بم دھما کے کرتے تھے کوئی کچھ نہیں بولتا تھا مودی جی کی سرکار آئی اوری اور پلوامہ میں حملہ کیا اوری اور پلوامہ کے حملے کے بعد دسی دن میں دسی دن میں سرجیکل شٹرائک اور اے شٹرائک کر کر پاکستان کے گھر میں کس کر آتنکوادیوں کا سفایا کرنے کا کام نریندر مودی جی نے کیا بھائی اور بہنوں اتفردش کی امروحہ میں انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے بی ایس پی سپریمو مایابتی نے کہا ہے کہ ہم نے ہر طبقے کو برابر کی شرکت دی ہے مایابتی نے کہا ہے کہ امروحہ کی یہ سیٹ پچھلی بار بی ایس پی نے جیتی تھی لیکن ایم پی بننے کے بعد دانش علی نے نہ تو پارٹی کی عزت کا خیال رکھا اور نہ ہی یہاں کے لوگوں کی عزت کا انہوں نے پارٹی اور عوام سے غداری کی اس لئے ہم نے مجبوری میں اس بار ان کی جگہ کسی اور کو ٹکٹ دیا ہے ہم نے مسلم کمیونٹی سے غداری نہیں کی جب کسی مسلمان نے ہمارے ساتھ غداری کی تو ہم نے مسلم کمیونٹی کو سزا نہیں دی بلکہ اس بار بھی ٹکٹ ایک مسلم امیدوار کو دیا مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی آپ بی ایس پی کے امیدوار کو کامیاب کروائیں گے مایابتی نے کہا ہے کہ مسلم اقلیتی برادری کے حالات بدستور خراب اور قابل رحم ہیں بی جی پی اور سنگی کی وجہ سے اس سماج میں خوف و حراس کا ماحول ہے بی ایس پی سپریمو نے کہا ہے کہ ہندوٹوا کی آردھ میں ان کے خلاف ہونے والے مظالم ہر روز اپنے عروج پر ہیں پڑوٹی میں آرکشن بھی اب کافی حد تک پربھاگ لین ہو بنا دیا گیا ہے ساتھی کینڈر بے راجوں میں بھی گلوڑی پاٹیوں کی رہی سرکاروں میں ان سبھی بھرگوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں آرکشن دیئے جانے کی ویبستہ کیے بینا ہی ان کی سرکاروں کے زیادہ تر سرکاری کاریے اب پرائیوٹ سیکٹر کے جریے ہیں ان کے بڑے بڑے پونجی پتیوں ویڈھنڈا سے تو آدھی کو ہی دیئے جانے کے کارن اب ان کو پورے دیش میں آرکشن کا بہت کم ہوئی لاغ مل پارا ہے دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے صدر غلام نبی آزاد نے لوگ سبا انتقابات سے قبل پارٹی کے لیے مہم چلائی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایجنڈا ترقی ہے کسی کے خلاف نہیں بولنا ہم کسی کے خلاف نہیں بولنے والے ہیں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے ہمارا ایجنڈا ترقی سکول کالیج اجرت بے رزگاری کا خاتمہ ہے ہمارا کام اختلافات کو کم کرنا ہے ہم چودری کے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کانگریس اور بی جی بی کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے اپنی سوچ سر بی جی بی کا کہنا ہے کہ ایڈیا ایلنز کے کنڈیڈ جو ہیں آپ اس میں کبڑے ہڑتے رہتے ہیں کہنے جو میں نے کہا ہمیں کسی کے خلاف نہیں ہمارا ایجنڈا ہے ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایجنڈا میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہمارا سے کسی کو نہیں ہمارا وہی ہے ڈبل شیپ پیپل شیپ سکول کالیج ایمپلائمنٹ مضبوری پھیکاری دور ختم کرنا بے روزگاری طور ختم کرنا ہمارے جمعوں اور کشمیر کے بیچ میں ہندو اور مسلمان کے بیچ میں پارڈی اور کشمیری کے بیچ میں گجر اور بکران کشمیری کے بیچ میں ہمارا کام ہے دوریاں کم کرنا ہماری دیواریں گراہ دینا جو عرضی ہے نفرت کی باقی انسی پی ڈی پی انڈی جو کو جو کہنا ہے وہ ان کو دیلی کے وزیر آل آرون کے شوال کے سہیت کو لے کر آم آدمی پارٹی اور بھاتی اور جندہ پارٹی کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا دور جاری ہے دیلی حکومت کے وزیر اور آم آدمی پارٹی لیڈر سورو بھردواشنی اتبار کی صبح ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایک سنگین دعویٰ کیا کہ بیچپی کی مرکزی حکومت ریالہ ارون کے جوال کو قتل کرنے کی سازش کر رہی ہے کیسے شگر ریکارڈ کی جاتی ہے کیسے منیٹر کی جاتی ہے آپ صبح صبح اٹھیں گے تو آپ کی فاسٹنگ کی شگر دیکھی جاتی ہے آپ نے ناشتہ کیا اس کے دو گھنٹے بعد کیا شگر واپس نیچے آگئی یہ ناپا جاتا ہے آپ نے لنچ کیا اس کے دو گھنٹے بعد کیا شگر نیچے آئی یہ دکھا جاتا ہے ارون کے جو جی کی جو ریپورٹ دی گئی جو ہم نے کل میڈیا سے شیئر کی گئی وہ واسطتوک ریپورٹ ہے کیونکہ ان کے یہاں پہ ایک ڈائیبٹیز ناپنے کا میٹر لگا ہوا ہے چوبیس گھنٹے ڈائیبٹیز ناپی جاتی ہے تیہار جیل کی جو ڈائیبٹیز کی ریپورٹ ہے اس میں کلاکاری کی گئی ہے آپ سمجھئے کوئی بھی آدمی جس کو ڈائیبٹیز ہوتی ہے اس کی شگر کھانے کے بعد بڑھتی بھی ہے اور تھوڑی دیر بعد تین ساڑھے تین گھنٹے کے بعد وہ اتنی گر جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی وہ آدمی بہوش ہو سکتا ہے راشتر جنتہ دل کے رنما اور بیہار کے سابق وزنائے وزیرالہ تجس پی آدو نے بی جے پی کے شکست پر اعتماد ظاہر کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی سو سیٹے بھی عبور کرنے میں ناکام رہے گی پلائنگ فیلڈ ہوگا تو بھاچپا سوس بھی نہیں پاڑ کر پائی لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ سی بی آئی ای ڈی انکم پیکس ایلیکٹرال بانڈز ہندو مسلم مندر مذرد اگر یہ سب نہ ہو لیول پلائنگ ہو تو بھاچپا سوس سیٹ بھی پاڑ نہیں کر سکتی ہے 26 تاریخ کو پھر پی ایم کی دو دو ریلی ہونے جاری ہے کیا کہیں درے ہوئے اور کیا کہنا جن جن آپ بکا رہا ہے جو خلائیں یہ راشتریہ لوگ جن شکتی پارٹی کے سابق لیڈر چودھر محبوب علی ایسر نے لوگ سوائن تقبات کے ذرمیان آرچڑی میں شمولیت اختیار کی گھگڑیا کے ایم پی نے بیہار کے سابق ڈپٹی سی ایم تجس بیادو اور آرچڑی کے ریاستی صدر کی موجودگی میں آرچڑی میں شمولیت اختیار کر لی محبوب علی قیصر نے حال ہی میں پشوپتی پارس کی راشتریہ لوگ جن شکتی پارٹی سے استفادے دیا تھا کیونکہ وہ چراغ پاسفان کی لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پاسفان میں شامل ہونے کے بارے میں قائصہ آرائیاں کر رہے تھے تاہم اب انہوں نے رکھ بدل کر آرچڑی میں شمولیت اختیار کر لی ہم کو گھر واپسی کر کے جتنی خوشی مل رہی ہے کیونکہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ 1995 میں پہلی بار ہم ایبلے کانگریس سے جیت کر کے آئے تھے اور اس تائم میں جنتہ دال اور کانگریس ہم لوگ اللہ لڑ رہے تھے جیت کر کے ہم آئے تھے اور اس دن سے جو آدمیے لالو جی کا جو بڑا دل جو بڑا پن ہے جو کھلے دل سے انہوں نے سواگک کیا اس دن کو آج تک ہم جہاں جاتے ہیں نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے بارہ مولا لوگ سبا سیٹ سے ان کے خلاف الیکشن لڑنے پر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لوڈ نے کہا آئے کہ وہ کشمیر کے لوگوں کی تظلیل کرنا چھوڑ دیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ اس ساری تظلیل کے بدلے انہیں نتیجہ کے دن ایک تحفہ ملے گا اگر زہفرانی ڈیبیو ہوا ہے تو وہ عمر عبداللہ کا تھا وہ ایک ایسے وزیر تھے جن کی پارٹی نے خود مختاری کی قراردات پاس کی تھی جسے واجبائی حکومت نے پارلیمنٹ میں مسترد کر دیا تھا اور وہ پھر بھی وزیر رہے تحفہ ملے گا تحفہ ملے گا تحفہ ملے گا پیٹی پی صدر اور ناک راجوری سے پارٹی کی لوگ سبا امید بار محبوب مفتی نے چوتری اکرم پر تنقید کی جنہوں نے حال ہی میں جمہ کشمی نیشنل کانفرنس میں شملی اختیار کی تھی انہوں نے اکرم پر کانگریس کا بی جی پی سے معزنہ کرنے پر تنقید کی محبوب مفتی نے کہا ہے کہ چوتری اکرم نے جے کے این سی میں شامل ہونے کے جو بیاناتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس اور بی جی پی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو بی جی پی ہے وہ ہی کانگریس ہے اور وہ ہی وہی اکرم صاحب جن کے والد کانگریس میں رہے ہیں اور اب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے جو کانگریس کا ورکر ہے جس کو نیشنل کانفرنس کی قیادت گندی نالی کا کیڑا کہتے تھے ان کو ترک موالات ہوتا تھا آخر میں سرکھیوں پر ایک اور نظر گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم حمدی اپروف گیٹیڈ کمیونیٹی اٹ شادنگر ملٹینیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آراستہ ایلیکٹرسٹی, بری نیچ, وارٹ ٹانک 24x7 سیکیوریٹی بانک لون اپروف پروجیکٹ آپ کا انویشمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپیٹیز انفرہ دیولیپٹس ایل بی نگر اوپل ہیدربار ویس بینک میں دو فلسطینیوں نے قابص یہودی فوش پر کیا حملہ ایک فلسطینی شہید ایران کے ساتھ کشیدگی کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے اسماعیل حانیہ کا بیان کہا صحیحونی صرف یہ غمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں مگر جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے یہودی گروپ کی شکل میں فلسطینی گاؤں پر کر رہے ہیں حملہ درجن و فلسطینی حملوں میں زخمی کئی ہوئے شہید راہل گاندی کی طبیعت ہوئی قراب مدیہ پردیش کے ستنا اور جھارکھن کے رانچی کا دورہ ہوا منسوخ کانگریس نے ملک کو کر دیا کھوکلا بلک کے نوجوان اس پارٹی کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے راجستان کے جالور میں انتخابی ریالی سے پی امودی کا خدا بی جے پی آئین کو بدلنے کی کر رہی ہے سازش چھتیز گھر میں پرینک گاندھی نے پی امودی پر دکھاوی کی سیاست کا لگایا الزام بی جے پی اور سنگ کی وجہ سے سماج میں قوف و حراس کا ماحول ہندو توا کی آر میں مظالم اروج پر اتبردیش کے امروحہ میں ماہ آواتی نے انتخابی ریالی سے کیا خطاب اور بی جے پی آرون کے جوال کے قتل کی کر رہی ہے سازش سورب بھر دواش نے مرکزی حکومت پر لگائے سنگین الزامات اسے کے ساتھ دنیا بھر سے اختدام کو پہنچی دیجئے جاست اللہ حافظ موسیقی